بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیستر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ فارمش کے پریفارمش ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کراس سیکشن کے سکیل ہاریزنٹل اور وٹیکر سکیل کی حساب سے ہم اپنے کراس سیکشن کو کیسے بنا سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وان ان وان کا سکیل ہے تو ادھر سے اگر آپ اس ڈیٹو کو ادھر سے کپی کرتے ہیں اور کپی کرنے کے بعد ادھر میں نیو ٹرین کو پر آتا ہوں اور ادھر ہمیں پیسٹ کرتا ہوں تو یہ ہماری ادھر این نسل کی لین وان ان وان کے اوپر لگ جائے گی اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر اس کے ٹاپ ایلیویشن ہے آپ اس کو ادھر سے کپی کرتے ہیں اور کپی کرنے کے بعد ادھر سے کلر چینج کر کے میں اس کو اگر پیسٹ کرتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ادھر ہمارا پاس وان ان وان کے ساپ سے ہی پورا سیکنڈ رہا ہو گیا یہ سیکنڈ ہے یہ ہمارا وان ان وان سکیل کے اوپر ہے اگر ہم وان ان اور ٹین ورٹیکل وان ہرزینٹل اور ٹین ورٹیکل کو اوپر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو جسٹ آپ نے اس فارویڈ کو آپ نے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اور کون ہی لین کی آپ نے کمانڈ لینی ہے پیسٹ کر دینا ہوئی آپ دیکھیں گے کہ یہ سیکشن ہمارا پاس ہمارا پاس ادھر اوپر پلاٹ ہو رہا ہے پہلے یہ ہمارا پاس یہ نیچے تھا وان ان وان کا اور وان ان ٹین کے حساب سے یہ جو لین آئی ہے یہ ہمارا پاس اوپر آئی ہے اور اس کے انسل میں بھی کل سرہ فرق ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے ٹاپ ایلیویشنز کو بھی ادھر سے آپ نے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد ادھر اس کے اوپر کلر جین کر کے میں ادھر آپ کو لگا کے بتاتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پاس ادھر اس کا سیکشن اسی سامنے یہ بن جائے گا یہ ہمارا پاس نیچے والا جو سیکشن تھا یہ ہمارا پاس وان ان وان کا تھا تو یہ اوپر والا جو سیکشن آیا ہے یہ ہمارا پاس وان ان ٹین کا ہے اسی طریقے سے آپ اس کے اندر مختلف چینج کر سکتے ہیں ٹو ان ٹو کا کرا سیکشن آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے بنائیں گے پوری ویڈیو کے اندر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے ادھر تو یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ لین ہمارا پاس درمیان میں آگئی ٹو ہرزنٹل کا سکیل ہے یہ ہمارا اور اسی طریقے سے ٹو وٹیکل کا تو اسی طرح آپ نے ٹاپ الیویشن پر اس کے کپی کر کے اور ادھر آپ نے ادھر اس کو پر اس کو لگانا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارا پاس ٹو ان ٹو کا یہ کرا سیکشن بن جائے گا نیچے ہمارا پاس وان ان وان کا تھا یہ ٹو ان ٹو کا اور اوپر جو ہے یہ ہمارا پاس جو بنایا ہے یہ ہمارا پاس وان ان ٹین کا سیکشن بنیا تو یہ سیکشن آپ کیسے بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اگر وان ان ان تھاؤزنڈ کے اوپر رکھنا ہے وان ان ہنڈڈ آپ نے ہزنٹل سکیل رکھنا ہے اور وان تھاؤزنڈ آپ نے وٹیکل سکیل رکھنا ہے تو یا آپ کیسے آپ یہ جیسے سکیل آپ نے چینڈ کرنا ہے اور سکیل چینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو جب ادھر پلاٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ پوری یہ سیکشن ہمارا بہت دور بنے گا اور لیکن اسکیل اس کا وہی ہوئے گا تو زوم ایکسٹینڈ کر داتے ہوں میں ادھر سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیان ہمارے پاس ادھر بہت اوپر آئی ہے ادھر سے اور ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے اس کو جو ٹاپ ایلیویشنز ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے کاپی کر کے اس کے اوپر آپ ٹیسٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس 200 in 1000 کا اسکیل ادھر بن جائے گا تو یہ اسکیل آپ نے کیسے بنانا ہے اس ویڈیو اس کے اندر میں پوری ڈیٹر کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا 100 ہے آپ کا 1000 into 1000 آپ اسکیل رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر جو سب ہی آپ اسکیل بنانا چاہتے ہیں وہ اسکیل آپ اس فارمیڈ کے اوپر جو میں نے آپ کو آگے ورکن بتانی ہے اس کے اوپر آپ بہت ایزی طریقے سے اس کو سمجھ جائیں گے اور اس کو بنائیں گے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پہلے تھا ہمارے پاس یہ 100 اور 1000 کا ابھی یہ جو لین لگی ہی ہماری 1000 into 1000 کی ہے تو آپ نے ادھر سے ٹاپ میں یہ انسل لگایا اور میں اس کا ٹاپ ایلیویشن ادھر کپی کر کے ادھر پیسٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کلر میں نے چیج کر دی ہیں تاکہ تھوڑا سا ایزی سمجھ آ جائے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو تھا یہ 100 into 1000 کا تھا 100 ہمارے پاس ہرزیل تھا اور 1000 ہمارے پاس یہ جو چھوٹا سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ویٹیکل سکیل تھا اور یہ جب ہی آپ کو لین نظر آ رہی ہے پورا سیکشن یہ 1000 into 1000 کا ہے تو یہ پورا اس فارمیٹ کو آپ کیسے بنائیں گے اپنے اینسل اور اپنے ڈیزائن لیول کے ساتھ سے اس کی چینجنگز کو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کا مختلف سکیل کو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آگے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے پرکنگ میں سچارٹ کرتے ہیں تو دوستوں آپ کو کراس سیکشن بنانے کا مقصد پیدا ہے کراس سیکشن ہم اپنی کوئنٹیٹی کے لیے بناتے ہیں جو ہماری روڈ کی فل اور کٹ پورشن ہوتا ہے روڈ ہے کینال ہے ریلوے ہے جو سبھی پورشن جس کے پر بھی ہم اپنا کراس سیکشن بناتے ہیں کراس سیکشن ہمارا بنتا ہے وہ وان ان وان سکیل کے اوپر بنتا ہے وان ان وان سکیل کے اوپر جو کراس سیکشن اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کے جو ہمارا پاس ایریا ہے وہ ایریا ہمارا ایکزیکٹ آئے گا وان ان وان سکیل کے اوپر ہے ہم اس کا سکیل چینج کریں گے تو یہ ہمارا پاس اس کے ذریعے بات ہے اس کا جو کورڈ ایریا ہوئے گا وہ ہمارا بڑا ہو جاتا ہے بڑا سکیل کریں گے تو بڑا ہو جائے گا چھوٹا سکیل کریں گے تو چھوٹا ہو جائے گا تو اس کے ایریے میں فرق آتا ہے تو آپ یہ چیز دین میں بٹھا لیں کہ جو سب ہی ہم کراس سیکشن جب بنایتے ہیں اس کی جو کوانٹیٹی کلپلیٹ ہوتی ہے وہ ون ان ون سکیل کے پر ہوتی ہے تو میکسیم کراس سکشن بنائی بھی ون ان ون کو پر جاتے ہیں لیکن آپ اس کو جب چینج کریں گے سکیل کے اوپر تو آپ نے اس کا ایریہ جو نکال لیا ہے وہ ون ان ون سکیل کو پہلے آپ نے نکال لینا ہے اس کے بعد ان کا سکیل اور جو بھی چیز چینج کرنی ہوگی وہ آپ چینج کریں گے یہ اس طرح اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو فیل اریا ہوئے گا وہ آپ نے ادھر نکال لینا ہے تو یہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ون ان ون سکیل کے اوپر ہے میں آپ کو اس کا ڈسنس چیک کرا دیتا ہوں یہ لپس کمانڈ میں پر لوڈ ہے اس کے اوپر سے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹین پوائنٹ ایٹو زیرو سیون زیرو سکس پانٹ فائیو ٹو یہ اس پوائنٹ کا الیویشن ہے ادھر سے ہم اس کا سکیل جب چینج کرتے ہیں تو یہ الیویشنز اور ڈسنس ہمارے چینج ہو جائیں گے اس سکیل کی کمانڈ جو آٹوکائیڈ کی اوپر ہے اس کا جو آٹوکائیڈ کی کمانڈ سکیل کے اوپر یوز ہوتی ہے وہ دونوں سکیل آپ کا ہرزنٹل اور ورٹیکل سیم ٹو سیم چینج ہوتا ہے آپ جس طرح میں سپوز ہے ادھر اس کو بلاک کی کمانڈ لیتا ہوں اور ادھر کوئی ایکس وائی زیڈ نام لکھتے اور اس کو میں ایک بلاک کی شکل میں ادھر بنا دیتا ہوں تو یہ بلاک کی شکل میں میں نے ادھر بنا دیا اوکے کر دیا میں نے اس کو یہ مر پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاک کی شکل میں ادھر سے میں سکیل کی کمانڈ لیتا ہوں یہ مر پاس سکیل کی کمانڈ ہے آٹوکائیڈ اوپر scale کی کمانڈ ہے یہ نیچے پوچھ رہا select object تو میں نے ادھر سے اس کو object کو میں select کر کر رائٹ کلک کروں گا تو یہ نیچے مجھ سے پوچھا ہے کا specify base point جو ہے وہ آپ ادھر سے اس کا select کر رہے ہیں تو یہ base point کیا ہوئے گا base point آپ کسی جگہ سے بھی اس کو select کر کے اس کو آپ mouse کی مدد سے چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں manual جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے جو scale آپ کا use ہوتا ہے وہ آپ کا ادھر سے horizontal اور vertical دونوں scale آپ کے وہ same to same چاہتے ہیں آپ mouse کی مدد سے ویسے بھی اس کو visible بنانا چاہتے ہیں تو وہ بن سکتا ہے آپ ادھر اس کی command بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ two کا scale لکھنا چاہتے ہیں تو آپ two enter کریں گے تو یہ ہمارا پہلے سے دو گناہ بڑا ہو جائے گا تو ادھر میں اس کو re-back کرتا ہوں ادھر تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر اس کے اور ادھر میں discard distance دوبارہ mark کر دیتا ہوں ادھر تو یہ ادھر سے اس کو میں کمانڈ بار کے اندر میں two کا دے دیتا ہوں یہ two کو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ دونوں cross section same to same ہیں تو میں block کی command لے کے اور اس کا x y اس کا block کا میں نام دیتا ہوں اور اس کو میں block کی شکل میں ادھر بنا دیتا ہوں بنانے کے بعد میں اس کو okay کرتا ہوں اور ادھر سے میں نے اوپر scale کی command لے لینے نہیں ہے یہ scale کی command ہے ایسی اس کی shot کیے اور ادھر سے میں اس کا object کو میں select کرتا ہوں اور ادھر سے right click کر کے اور اس کا scale نیچے command بار کے اندر میں two کا دے دیتا ہوں یہ two کو آپ کو نظر آ رہا ہے two کا دے دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارا پاس scale اس کا بڑا ہو گیا ہے یہ جو scale بڑا ہوا ہے ہمارا ادھر سے جو آپ یہ دیکھیں گے اس کے distance اور elevation سارے change ہو جائیں گے ادھر ہم نے جو پہلے distance check کیا تھا وہ 10.82 تھا تو ادھر اسی طریقے سے میں اس کو ادھر سے move کرتا ہوں اس cross section کو original cross section اس کو تاکے اور یہ میں اپنی original جگہ کے اوپر یہ اس کو paste کر اور ہم اس کو check کریں گے ادھر سے میں اس کا move کی command لیتا ہوں اور ادھر سے right click کر کے اور یہ center point ہے اس کا zero comma 707.18 کو پر میں اس کو move کراتا ہوں تو یہ ابھی ہمارا پاس original coordinate کو پر move ہے لیکن آپ ادھر سے اس کا distance جب یہ اس point کا distance آپ check کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 21.64 آ گیا اور elevation اس کا 706.20 آ گیا ادھر 705.86 ہے distance تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا distance بھی change ہو گیا اور اس کا elevations بھی ادھر سے change ہو گیا اسی طریقے سے یہ اوپر والا بھی point میں ادھر سے check کراتا ہوں یہ 18 اور 717.18 ہے اور ادھر سے جب میں center line لکہ اس کا elevation check کرتا ہوں تو یہ میرے پاس same to same وہ ہی آ رہا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ center line کا جب میں elevation change کروں گا تو 00707.180 تو ایک scale کی command یہ ہے جو AutoCAD کے اندر use ہوتی ہے اس کے اندر آپ scale کی command یہ ہے آپ اپنے object کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں scale کی command سے آپ نے scale کی command کو ادھر سے کرنا ہے اور right click کر کے آپ اس کو mouse کو مدد سے بڑا بھی کر سکتے ہیں اور نیچے اگر آپ نے لکھنا ہے ادھر سے آپ اس کا 5 scale دیں گو تو یہ 5 گناہ بڑا ہو جائے گا اسی طرح scale کی command دیتے ہیں آپ اس کو 10 scale دیتے ہیں یہ آپ کا 10 گناہ یہ کرا سکتے ہیں ادھر سے بڑا ہو جائے گے لیکن یہ جو command ہماری use ہوتی ہے اس کے اندر ہم اپنا area وغیرہ باقی چیزیں ہم calculate نہیں کر سکتے area وغیرہ calculate کرنے کے لیے آپ نے one in one scale کے پر بنانا ہے اس کا area اور اس کے distance وغیرہ لگا دیں گے اس کے بعد یہ جو scale کی command ہے یہ AutoCat کی یہ آپ کی horizontal اور vertical دونوں scale کو same to same change کرتی ہے ابھی ہم اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو ہر جو نسل کی line اور vertical جو ماپس scale horizontal scale کو ہم اس کے اندر الادہ سے کیسے change کر سکتے ہیں vertical scale کو ہم الادہ سے کیسے change کر سکتے ہیں اس کے مطلق پوری detail کے ساتھ تھوڑا سی اس میں excel کے format اوپر ہم آئیں گے اور ادھر سے اس کو تھوڑا سا اس کو بلتاؤں گا میں اس کو concept آپ کو clear کر دوں گا کہ آپ نے اس کے horizontal scale کو الادہ اور vertical scale کو الادہ کر کے کیسے plot کرنا ہے area کا concept سمجھ آ گیا area آپ نے one in one scale کے اوپر ہی calculate کرنا ہے آپ ادھر سے اس کا scale جب change کریں گے تو آپ نے اس کا area calculate اس جو آپ کا scale change ہو ہوگا اس کے اوپر سے آپ اس کا area calculate نہیں کرنا تو یہ چیز basically concept ہے آپ کو سمجھانے والی بات تھی کہ یہ نہ ہوگا آپ ادھر سے scale بھی change کریں اور جو ادھر اس کا area آ رہا وہی area آپ ادھر اوپر لکھ دے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے جو area اس کا ہوئے گا وہ one in one scale کے اوپر ہمارا پاس area calculate ہوئے گا اور باقی جو scale آپ visible print کے لیے یا کسی کو presentation دینے کے لیے یہ کسی بھی طریقے سے اگر آپ اپرا scale ویسے بنانا چاہتے ہیں اس کو horizontal اور vertical الاد الاد بنانا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق آگے ہم بات کرتے ہیں تو میں اس کو ادھر سے ختم کرتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل کو subscribe نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو subscribe ضرور کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ original تھا اس لیے پہلا class section میرا اس کو میں original coordinates کے اوپر ادھر سے select کر کے اور ادھر 0,707.18 کے اوپر میں ادھر اس کو move کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ابھی original coordinates اوپر آ گیا ہے یہ میرے پاس اس کا data کڑا ہوا ہے ادھر سے آپ نے polyline اوپر میں لکھ دیتا ہوں اس کو میں plot کر کے دونوں ڈیٹر کو آپ کو ادھر میں دکھاتا ہوں is equal to کرنا ہے distance end لگانا ہے double comma single comma double اس کے بعد end اور ادھر سے آپ نے elevation کو select کر کے کر لینا ہے اور نیچے تک ادھر اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس polyline سمیت اس portion کو ادھر سے کپی کرنا ہے تو یہ ادھر AutoCAD پر آ جاتا ہے میں ادھر آپ کو چیک کرا دیتا ہوں direct میں پیسٹ کرتا ہوں ادھر آپ یہ دیکھیں گے وہی land ادھر بالکل exact ادھر پلاٹ ہو گئی ہمارے اسی طریقے سے آپ یہ والا format کو ادھر سے کپی کر لیں جو آپ نے distance elevation کو بنایا ہے اس کو ادھر پیسٹ کریں اس کے ساتھ یہ وہی ڈیٹا ادھر آپ کے سامنے ادھر بھی آ جائے گا تو آپ نے اس کو بھی ادھر سے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد AutoCAD کو open کر لیں ادھر سے کلر چینج کرتا ہوں اس کا اور ادھر سے آپ اس کو پیسٹ کر دیں پولی لینے کی کمانڈ لے لیں اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دے رہا ہے تو یہاں بھی دیکھیں گے یہ ہم اپاس ادھر اس کی دونوں لینے ادھر پلاٹ ہو گئی اور یہ سیکھی نمارا one in one کے اوپر ہے آپ نے اس طرح پلاٹ کر کے اس کا area وغیرہ اس کے جو distance وغیرہ ہیں وہ آپ نے لگا دے لیں تو ابھی ہم اس کو scale اس کا چینج کرتے ہیں اس کا horizontal scale پہلے چینج کریں گے اس کے بعد اس کو ہم vertical scale کو چینج کریں گے تو ادھر سے میں اس کو تھوڑا سا ادھر move کرا دے تو اپنے origin coordinate سے یہ ماپس origin crash رکھیں گے آپ نے ادھر data کو پر آ جانا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماپس distances ہیں اور یہ ماپس اس کے top کے distance ہیں ادھر ہم نے ایک scale والا column بنا دینا ہے اوپر ادھر horizontal scale h scale اور ادھر نیچے vertical scale تو آپ ادھر لکھ دیں کہ horizontal scale ادھر میں اس کا 2 کرنا چاہتا ہوں اور vertical scale اس کا میں 1 رکھنا چاہتا ہوں یہ دونوں چیزوں کے اوپر تو یہ اس کو ہم کیسے چینج کریں گے ادھر سے اس کا scale میں بلاور کار داتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ماپس ادھر distance اور elevation یہ ماپس original ہیں horizontal کے لیے آپ نے distance کو پر اس کو multiply کرنا ہے اور vertical کے لیے آپ نے اس کے elevations کو پر multiply کرنا ہے تو یہ ماپس original لیل لگی ہوئی تھی تو ادھر سے میں اس کے ایک column دو column کو اور ادھر میں insert کر دیتا ہوں آپ ادھر directly کر سکتے ہیں لیکن ادھر تھوڑا سا easy ہو جائے گا تو میں ادھر سے is equal to کرتا ہوں اور یہ پہلا distance ہے ہمارا پاس multiplied by ہم نے horizontal scale کو کر دینا ہے انٹر کر دینا دوبارہ بتاتا ہوں is equal to کرنا ہے آپ نے distance select کرنا ہے multiplied by آپ نے horizontal scale کر دینا ہے اور اس کو آپ نے نیچے تک لگا دینا ہے نیچے تک لگانے کے لیے آپ نے جو پہلا distance لگایا تھا یہ horizontal scale والے column select کیا تھا اس کے ادھر آپ نے F4 press کر کے یہ dollar sign کا sign لگا کے اس کو lock کر دینا ہے dollar sign آپ manual بھی لگا سکتے ہیں shift 3 keyboard کے اندر اور ادھر سے آپ double select کر کے وہ ادھر سے آپ جس طرح یہ ہمارے پاس K3 والا ہے تو اس کے بیچ میں آپ select کر کے keyboard سے F4 press کر دیں گے تو یہ آپ کا lock ہو جائے تو آپ نے اس کو ادھر نیچے تک پیسٹ کر دینا تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے distance سارے ادھر سے change ہو گئے ہیں 2 کا scale کی ہے پہلے ہم آپ پاس 1 کا 1 کا کریں گے تو یہ original distance آ جائیں گے 1.1 کا کریں گے آپ تو یہ 1.1 کے حساب سے سارا change ہو جائے گا اسی طرح سے 1.2 horizontal scale آپ رکھنا چاہتے ہیں 1.3 رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی آپ کا distance ادھر سے اسی حساب میں change ہو جائیں گے 1.1 رکھیں گے تو 1 آ جائے گا 1.5 رکھتے ہیں تو یہ آپ کا آ جائے گا ابھی ہم نے horizontal scale 1.5 کو پر plot کرنا ہے تو یہ آپ کے distance اسی طریقے سے آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے physical to کرنا ہے اور یہ elevation کو آپ نے multiplied by vertical scale کو پر کر دینا ہے vertical scale ادھر سے میں f4 پرس کر کر در اس کو میں lock کر جاتا ہوں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ horizontal scale 1.5 ہے اور vertical scale 1.1 ہے 1 کو پر elevation ہمارا same to same وہی آ رہے ہیں اور distance ہمارا change ہوگی تو آپ نے ادھر سے physical to کر کے وہی format کو پر جو ہم نے یہ بنایا تھا ادھر سے physical to کرنا ہے and double comma single comma double comma and کرنے کے بعد آپ نے یہ elevation والے tab کو جیسے select کر دینا ہے select کر کے اس کو joint کر دیں اور آخر تک آپ اس کو paste کر دیں ادھر سے میں اس کو copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد ادھر میں section کو پر آ جاتا ہوں اور پولی لینے کے کمانڈ لینے کے بعد اس کو میں ادھر plot کرتا ہوں میں ادھر plot کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لین میری ادھر high rental line ادھر plot ہوگی اس کے elevation وہی آئیں گے جو ادھر میں پاس آ رہے ہیں اس کے elevation وغیرہ لیکن distance اس کے change ہو جائیں گے distance ہم check کرتے ہیں ادھر سے میں اس کو copy کرتا ہوں اور تاکہ دونوں آپ کو سامنے ادھر plot کر کے اور آپ کو بالکل اس کا concept جھرا clear ہو جائے ادھر سے میں اس کو yellow کر دیتا ہوں اور پولی لینے کی معنی ہے ادھر میں اس کو paste کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو original تھا section وہ ہمارے پاس 1&1 کے ساپ سے اور 2&1.5 کے ساپ سے یہ لین ہمارے پاس ادھر باہر نکل گئی آگیا آگیا ہے elevation ہم نے اس کے change نہیں کی ہے elevation ہمارے وہی ہیں تو اگر elevation کا scale تھا ہمارا 1 کا تو یہ ہمارے پاس 1&1 کے ساپ سے ادھر بن گئے ہیں سارا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ horizontal جو scale ہوئے گا اس کو اپنے اس طریقے سے اگر آپ بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو پہلے نمبر کے اوپر آپ نے ادھر اس کا table بنا دینا horizontal vertical اپنی Excel کے sheet کے اوپر اور ان کو distance کو آپ نے اس کے ساتھ multiply کرنا ہے ابھی ادھر میں کرتا ہوں 1.5 vertical اور 1.5 horizontal scale اوپر میں کرتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو copy کروں گا اور copy کرنے کے بعد جب میں نے اس کو AutoCAD اوپر آنا ہے اور ادھر سے اس کی لین کو اور ادھر سے میں نے پولی لین کی command لے لینا ہے اور ادھر میں اس کو paste کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ میری لین وہ اوپر جا کے plot ہوگئی ہے یہ لین میری اوپر جا کے plot ہوگئی یہ میرے پاس original level تھے اس میں ہم نے horizontal scale کو change کیا تھا اور level ہمارے وہی تھے لیکن ابھی ہم نے ادھر اپنے level اور elevation distance اور elevation دونوں change کر دیئے تو یہ لین ہماری اوپر جا کے پلات ہوگئی یہ ہمارے پاس جو لین لگی ہے یہ ہمارے پاس 1.5 into 1.5 کی لگی ہے کہ 1.5 ہمارے پاس horizontal ہے اور 1.5 ہمارے پاس vertical scale ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوگی کہ یہ کیسے یہ working کرتا ہے scale کی اوپر کہ scale جو ہم نے working کرنی ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے اسی طرح آپ نے جو ہمارے پاس top کے جو elevation ہے ان کو بھی آپ اسی طرح scale کے ساتھ لگانا ہے is equal to کر لینے distance ہے multiplied by آپ نے اس کا horizontal scale کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے distance آ جائے گا آپ نے اس کو ادھر سے f4 پریس کر کے اس کو lock کر دینا ہے lock کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر نیچے تک اسی طرح same to same paste کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ is equal to کرنا ہے اور جو elevation ہوئے گا اس کو آپ نے multiplied by vertical scale کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو f4 کر کے اس کو آپ lock کر دیں تو یہ آپ کے elevations وغیرہ اسی طرح آ جائیں گے جس طرح آپ کے یہ آئیں تو آپ نے دونوں کو portion کو اسی طرح کرنا ہے distance والے column اوپر آپ نے horizontal scale لگانا ہے اور elevations والے کے اوپر آپ نے vertical scale لگانا ہے تو یہ دونوں format کے اوپر same to same method اسی طریقے سے ہی لگے گا ابھی آپ نے اس کو join کر لینا ہے وہی format is equal to کریں آپ distance end لگائیں ادھر double comma single comma double comma end اور اس کا elevation کو آپ join کر کے انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے double click کر کے نیچے کر لیں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ وہ ہمارا اسی format کے اندر آ گیا پورا کا پورا سٹرم تو آپ نے اس اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد autocide کو پر آ جانا یہ line ہم نہ لگائی تھی آپ نے ادھر poly line کی command لینی ہے pl اور اس اس کو پر اس کو paste کر دینا آپ paste کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ پورا cross section ہمارا اسی طریقے سے بن گیا ہے جس طریقے سے یہ ادھر یہ ہمارے پاس پورا section بنا ہوا ہے تو یہ section ہمارے پاس ادھر one point five اور one point five کا یہ scale ہے دونوں scale اس کو پر ہی بن جائیں گے اسی طریقے سے آپ اس کو change کرتے ہیں two horizontal two vertical scale آپ لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کو copy کر لیں autocide کو پر آ جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں one point five کو پر ہماری line لگی ہوئی تھی آپ ادھر سے poly line کی command لے لیں اور اس کو ادھر لگا دیں تو یہ ہمارے پاس section اپر آ گیا ہے یہ ہمارے پاس two and two کا اس کے بعد آپ نے top کی line ادھر سے copy کر لینی ہے اور اس اوپر آپ نے paste کر دینا ہے poly line کی command لے لیں اور اس کو آپ ادھر paste کر دیں تو یہ ہمارے پاس جو scale بنا ہے وہ two and two کا بنا ہے اسی طریقے سے two point five اور two point five آپ جو جو سب scale آپ اس کا chain کرتے جائیں گے آگے automatically وہ cross section ہمارا اسی direction کے اوپر اور اسی چیزوں کے اوپر ادھر بنتا جائے گا پی line لگانے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ cross section آتا جا رہا ہو یہ آسا آسا سارے section بڑے ہوتے جا رہے ہیں جس طریقے سے آپ جو جو سبھی scale اس کا change کر رہے ہیں اس کے ساپ سے یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس section اسی طریقے سے یہ one point five یہ ہمارے پاس two اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس two point five کامنا لگا دیا تو اسی طریقے سے آپ ادھر five horizontal اور ادھر سے three vertical لگانا چاہتے ہیں مختلف scale رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ اس سکشن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ narrow کرنا چاہتے ہیں height اس سے کام ہو تو آپ اسی طریقے سے horizontal scale کو بڑھا سکتے ہیں بی لینڈ کی آپ command لے لیں ادھر سے color change کر لیں اور بی لینڈ کی command لے کے اس کو آپ ادھر paste کر دیں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ section ہمارے پاس اسی طریقے سے horizontal five بڑھا ہو گیا اور vertical کے ساپ سے ہم اس کو لگائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ vertical اس حساب میں وہ تھوڑا سا اس سے پیسٹ کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ section اس سے تھوڑا سا down آگیا ہے height میں کم ہو گیا ہے اس sections کے ساپ سے یہ section جا رہے تھے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان کو بناتے جانے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس millimeter scale ہے یہ ہمارے data ہوتا ہے meters کے اندر یہ جو ہمارے cross section یہ ہمارا cross section بنتا ہے یہ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں جو main cross section ہوتا ہے یہ meters کے اندر بنتا ہے 4.52s کا distance distance وغیرہ ہوتا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے millimeters کے اندر اس کو بنانا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے scale up set کر سکتے ہیں آپ اس کا scale 1000 کر دیں اور اسی طریقے سے اگر آپ نے vertical scale آپ اس کا 1000 کر دیں 1000 کریں گے تو یہ value ساری آپ کے millimeters کے اندر convert ہو جائیں گے آپ ادھر اس کو copy کریں گے اور copy کرنے کے بعد ادھر آپ paste کرتے ہو تو یہ ہمارے سے بہت اوپر یہ پلاٹ ہویا گا کیونکہ یہ millimeter میٹرز کے اندر ریڈنگز ہوتی ہیں آپ پولی لینڈ کی ادھر command لے لیں ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اوپر یہ ہمارے پاس بہت اوپر پلاٹ ہوئی ہے میں اس سے صورت ختم کرتا ہوں اور zoom extend کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے لینڈ ہمارے پاس یہ ادھر اوپر آگئی ہے تو یہ ہمارے پاس لینڈ ساری جو بھی آئی ہے یہ ساری millimeters کے اندر آئی ہے ادھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری میٹرز میں تھا یہ ہمارے پاس سیکشن اس ٹیپ کے تھے ادھر بن رہے تھے تو ابھی ہم نے millimeters کے اوپر اس کو بنایا ہے تو یہ لینڈ ہمارے پاس ادھر اوپر آئی ہے پورا اس کا جو dimensional ساری millimeters کے اندر ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے اس کے top elevations کو بھی اور copy کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کا color change کر کے میں اس کو دوبارہ ادھر plot کرتا ہوں اور اس کو میں paste کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس سیکشن پورا millimeters کے اندر بن گیا ہے یہ ہمارے پاس بنا ہے one thousand into one thousand کے ساتھ سے تو یہ ہے آپ نے scale اس کا اسی طرح millimeters کے اندر جتنا بھی change کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کو fifteen hundred کر سکتے ہیں اس کا horizontal vertical آپ اس کا two thousand کر سکتے ہیں جو بھی آپ جس طریقے سے آپ نے اس کے one in one کے ساتھ سے چاہ رہے تھے اور اگر آپ نے thousand اس کو اوپر چلنا ہے millimeters اوپر چلنا ہے تو اس کا scale بھی آپ نے اسی طریقے سے ان کے بنانے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ اپنا پورا cross sections وغیرہ کو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں جو جو ان سے بھی scale آپ ان کے رکھنے چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوگا اچھے طریقے کے ساتھ تو یہ آپ اس کے scales کی جو commands ہوتی ہیں وہ آپ نے autogarity کے اندر cross sections کے اوپر اس کو کیسے use کرنی ہے یہ آپ میٹر سے لے کے millimeters تک کی میں نے ساری اس کے اندر ادھر سے working کی ہے میں نے آپ کو سارا کچھ اس کے اندر پوری detail کے ساتھ بتائے کہ آپ اس کے scale کو کیسے بنائیں گے اور کیسے change کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو اسا scale millimeters میں بنانا چاہتے ہیں اس کا scale آپ نے ادھر سے thousands کے اندر دینا ہے اور یہی آپ اگر میٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کے بیچ میں two کر دیں گے اور دھر سے آپ نے one point five کر دیں گے تو یہ آپ میٹر سکے اندر یہ آپ کا scale آ جائے گا one into two two horizontal into one point five vertical تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو millimeters میں بنانا ہے آپ اس کو two thousand کر دیں اور نچے سے آپ اس کو fifteen hundred آپ کر دیں تو یہ آپ کا millimeter سکے اندر convert ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو یہ cross sections ہو جائے رہا سارے بنتے جائیں گے تو آپ نے جس stage کے اوپر جس طریقے کار کے اوپر جس طریقے سے بھی آپ نے بنانا ہے یہ پوری detail میں نے آپ کو اس کے اندر بتا دی ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا area کے متعلق area آپ نے one in one کے اوپر ہی calculate کرنا ہے اگر آپ millimeters میں کام کر رہے ہیں تو آپ millimeters کے اندر اس کو کر دیں millimeters کا بھی آپ جو scale رکھیں گے one thousand into one thousand تو یہ scale جو آپ کا ہوئے گا one in one into one thousand کے اوپر area اس کا calculate کریں گے یہ آپ کے اسی طریقے سے cross section سارے بنتے جائیں گے جو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت useful ویڈیو تھی craft sections کے حوالے سے ان کے scale کے حوالے سے کہ آپ جب scale general auto kite کا scale use کرتے ہیں تو یہ اس میں یہ پورا scale پورا آپ کا اسی scale کو پر change ہوتا ہے جو اسا scale آپ انٹر کرتے ہیں تو جب آپ نے vertical اور horizontal scale الادہ الادہ بنانے تو اس کے لیے آپ نے ایتر excel کے اوپر اسی طریقے سے ان کے اوپر scale والا دو کالم بنا دینا ہے اور آپ نے distance multiplied by horizontal scale کر دینا ہے اور elevation multiplied by vertical scale کر دینا ہے تو یہ آپ کو elevation اور distance ہوئیں گے یہ سارے اسی سام میں ادھر adjust ہو جائیں گے یہ فارمیٹ سمپل سا فارمیٹ ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندر رہا دوں گا اس سے آپ دیکھ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ادھر سے اپنا فارمیٹ آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو میرے چینل کو اپنے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ